اسلام علیکم ناظرین ڈوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں کل ایک فیصلہ آیا جس کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کے لوائقین بہت خوش ہوئے ان کے دوست بہت خوش ہوئے ان کے لیڈرز بہت خوش ہوئے ان کے کارکن بہت خوش ہوئے اور کہ پنجاب کی حکومت ان کو مل گئی ان فیصلے اس فیصلے کی بنیاد پر حالانکہ وہ فیصلہ پاکستان بار کانسلز کے حوالے سے پاکستان بار ایسوسیشن کے حوالے سے سیویل سوسیٹی کے حوالے سے فیڈل گورنمنٹ پرونشنل گورنمنٹ اور بڑے بڑے نامی گرامی وکلا کے حوالے سے ریٹائر جیجز کے حوالے سے متنازہ فیصلہ تھا اور وہ فیصلہ اس طرح سے متنازہ ہے کہ جب 63 ایک تشریح کی بات کی گئی تو اس وقت سترہ میں کو جو فیصلہ آیا تھا اور آج کو جو فیصلہ تھا وہ دونوں ایک چیز کو دو طریقے سے دیا گیا تھا جس کے بنیاد پر کہا گیا بارال یہ تین رکنی فیصلہ تھا جس کے اوپر یہ تینوں ججز جس میں چیف جسے جو پاکستان ہیں متنازہ ہوئے فیصلہ متنازہ ہوا اور الزامات لگے کہ یہ عمران خان کے سپورٹر ہیں کیونکہ جتنے بھی عمران خان کی کیسز آتے ہیں تو چودہ ججز میں سے طریقے یہ تین ججز سنتے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب دو ججز ایک ججز بینچ اس طرح بنتا ہے کہ یہ چیف جسٹس سینئر موس ایک اور جج اور ایک بارہ رکنی جو اکثریت ہے ان میں سے ایک جج تو تین رکنی میں سے دو سیفست رکھتے تھے وہ کہ اگر ایک مخالف میں بھی جائے تو اکثریتی بینچ کا فیصلہ مانا جائے جب پانچ بناتے تھے تو دو ان کے لیتے تھے تین اپنے رکھ لیتے تھے اور ان کے ٹوٹل تین ہی ہیں کہتے ہیں آج بہت بڑی شکست ہوئی چیف جسٹس صاحب کو اس وقت شکست ہوئی پہلے تو یہ تھا کہ یہ جو کمیشن تھا جو آپوائنمنٹ آف ججز کے حوالے سے تھا وہ بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا جب یہ کیونکہ سترہ پوسٹوں کی ویکنسی ہے اور ابھی ایک جج اور ریٹائر ہونے والے تھے تو تاکہ ان پانچ ججز کو اپوائنٹ کرنا تھا لیکن جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائزی سا جو کہ چھٹی پہ تھے سینئر ترین موسٹ ہیں چیف جسٹس کے بعد وہ سینئر ہیں تب ہی تو ان کا سیکنڈ نمبر ہے کہ اب وہ آئیں گے چیف جسٹس تو وہ چھٹی پہ تھے اور وہ چھٹی انہوں نے چیف جسٹس کی اپروول سے لی تھی اب اپروول کے بعد جب چیف جسٹس کو یہ پتا تھا کہ جی چیف جسٹس سینئر موسٹ جسٹس نہیں ہے تو ان کو جوڈیشل کمیشن کا یہ جلاس نہیں بنانا چاہیے تھا جس میں جسٹس کا اپوائنٹمنٹ ہونا تھا اس کے اوپر لیٹر لکھا قاضی فائزی سا نے اور کہا کہ جی یہ مناسب نہیں ہے اس کو پوسپون کیا ہے نہیں مانیج اور اس کے بعد وہ رکھا گیا اور ایون کے ٹونی جنرل بھی نہیں تھے لیکن بہرحال اس ریکویسٹ کو نہیں مانی گئی اور اجلاس طلب کر لیا گیا جب اجلاس طلب ہوا تو قاضی فائزی سا اور ٹونی جنرل دونوں زوم کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہو گئے تو اب چیف جسٹس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ان کو اجلاس میں شامل نہ کرتے ہیں چنانچہ جو پانچ ججز کی ریکمینڈیشن جو اپوائنٹ کی گئے جو کہہ رہے ہیں لوگ جو لائر کہہ رہے ہیں جو بار کانسلز کہہ رہی ہے جو بار اسوسیشن کہہ رہی ہے کہ یہ چیف جسٹس کے ریکمینڈی تھے اور ان میں سے پنجاب اور سن سے اور دوسری جگہوں سے جو لوگ تھے وہ جونئر تھے اور سینئر کو بائی پاس کیا گیا تھا تو کتنا بڑا استحقاق ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اپنے مزاج کے ججز اپنے مطلب کے ججز کو دائے جائے تو چنانچہ یہ الزام ہے چیف جسٹس کے اوپر کہ وہ اپنے ہم نوہ کو سپریم کورٹ میں لاکے اپنی تعداد میں اضافہ کرنا چاہ رہے تھے ابھی تو وہ کہتے ہیں لوگ کے تین ہی ہیں بارہ کے مقابلے میں تو اگر وہ پانچ اور آ جاتے تو تقریباً پانچ اور آ جاتے اور یہ چار ہوتے تو پانچ چار نو تین ججز اور ایک چیف جسٹس اور یہ پانچ نو ہو جاتے اور سترہ اگر فل بھی ہو جاتی تو ان کا حصہ ایک ووٹ سے زیادہ ہوتا چنانچہ ایک سریت جو بھی فیصلہ ہوتا وہ یہ ہوتا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اجلاس ہوا اور کاؤنٹنگ ہوئی تو اس کے بعد چار پانچ سے اس کو مسترد کر دیا گیا اب پبلک ریلے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ کاؤنٹنگ ہوئی اور ووٹنگ ہوئی بس ابتہ ووٹنگ ہوئی اور یہ مسترد ہو گئے ریجیکٹ کر دیا گئے یہ تمام ججز تو چیف جسٹس اور پاکستان غصے سے اٹھ کے چلے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایک جسٹ جازو لیسن صاحب وہ بھی اٹھ کے چلے گئے اور یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے یہ کوئی عام لیول پر نہیں آئی ہے یہ کسی نے پک نہیں کیا ہے بلکہ جو لوگ اس کمیشن میں موجود تھے ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کا اعلان ہونا چاہیے تھا فیصلے کا جو کہ فیصلہ ہوا ہے بعد میں ایک پبلک ریلیشن آفیسر سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس نے اس کو دیفر کر دیا ہے جب ڈیفر کن اگر ہو نہیں تھا تو اس وقت ہوتا ہے جب سینئر موس جج نے کہا تھا کہ اس کو پوسپون کر دیا جائے تو آپ نے اس وقت تو پوسپون نہیں کیا لیکن جب پانچ چار سے شکست ہوئی کاؤنٹنگ بھی ہوا تو پھر ڈیفر کا سوالی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ریجیکشن ہوا ہے بار پی آروں ہیں انہوں نے اپنی طور پر وہ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے تو لیٹر نکالنا ہے لیکن سب کوئی سوال یہ کرے گا پی آروں سے what is the difference between rejections and defer defer میں voting نہیں ہوتی defer میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جی discuss ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے counting سے پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم یہ اجلاس پوسپون کرتے ہیں لیکن اگر counting ہو جائے اور پانچ چار سے چیف جسٹس صاحب کی recommendation fail ہو جائے وہ judges مسترد ہو جائیں تو اس کو defer نہیں کہتے ہیں اس کو پھر مسترد اور reject کہتے ہیں بڑے اہم ترین لوگوں خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو سپریم کورٹ میں کی جارہی تھی اور جونئر ججز کو لاکر اپنے مطلب کے اپنے چانے والے اپنے مزاج کے ایک اکثریت حاصل کرنے کی جی جاری تھی تاکہ آئندہ سپریم کورٹ کے اندر جو بھی فیصلہ کرنا ہو وہ کر سکیں جو کہ وقت اور حالات اور اللہ میں نے اس کو reject کر دیا اور یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو بچا لیا گیا آئین کو بچا لیا گیا اور پاکستان کو محفوظ کر لیا گیا ورنہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک گڑ جوڑ جو تھی وہ پاکستان کی آئین پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی سیاست پاکستان کی جمہوریت سب کو نگل لیتی کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا فورم تھا اور وہاں ان کی اکثریت ہوتی لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور بہت ایک ایسی کامیابی جو انہوں نے اس فیصلے کے بعد حاصل کی تھی کیونکہ یہ بہت بڑی ناکامی عمران خان کی بھی ہے کیونکہ عمران خان سے انتظار میں تھے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بینچ عمران خان کا بینچ ہے عمران خان کے فیور کا بینچ ہے کیونکہ عمران خان صاحب پٹیشن نہیں لاتے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کے ریجسٹار آفیس کھل جاتا ہے تو بہت ساری باتیں ہیں بہرحال لیکن جو امپورٹنٹ بات ہوا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ تنی بڑی شکست ہے میرا خیال ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عجاز الحسن عجاز الحسن صاحب کو اور چیف جیسٹس صاحب کو فوراں ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ ان کی ریکمنٹ کیوی لوگوں کو جیوڈیجل کمیشن نے اٹھا کے پھیک دیا ان پر ادھا محتمال شو کر دیا اسی طرح کا ادھا محتمال ان ججز کے اوپر فیٹل گورنمنٹ نے کیا پروینشل گورنمنٹ نے کیا سیویل آپ کے سوسائٹی نہیں کیا آٹھ صدور بار کانسلز کے اور جو ایکٹ جو موجودہ صدر ہیں انہوں نے کیا بار ایسوسیشن کے آٹھ صدور نہیں کیا اور ایک جو ایکٹ آپ کے موجودہ ہونے کیا بار کانسل نہیں کیا اور اس طریقے سے آپ کے پی ڈی ایم کی گیارہ سیاسی جماعتوں نہیں کیا پارلیمنٹ نہیں کیا جتنے بھی مہمران تو سب نے کیا لیکن یہ نہیں مانا گیا ادھا محتمال تو شروع ہو چکا ہے اور ادھا محتمال کی یہ دوسری خصتی جو جوڈیجل کمیشن میں آیا تو اسی لئے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کافی لیگل ایکسپرٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو اور اجازالحسن کو فوری طور پر ریزائن کرنے دانا چاہیے لیکن کیا وہ ریزائن کریں گے اب یہ ان کا فیصلہ ہوگا لیکن ڈیمانڈ سامنے ہیں اب میٹر یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکا اس سے آئیں پاکستان بچ گیا اس سے خود سپریم کورٹ بچ گئی اس سے پاکستان بچ گیا اب اتنی بڑی شکست ہوئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ برسوں اس کی گونج سنی جائے گی اور یہ بات بھی اب سامنے آگئی کہ جونئر ججز کو جب بھی لائے جائے گا اس طرح کے اپنے مرضی کے ججز کو سپریم کورٹ میں لانے کوشش کی گئی جائے گی تو اس طریقے سے ان کی ناکامی ہوں گی اور یہ ایک بہت بڑی جیت ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں پہلی طرف چیف جسٹس کی ریکمینڈیشن کو خواہشات کو ان کے بنائے پورے کھیل کو بہت بڑی شکست ہو گئی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے تو چنانچہ اب اب بھی خیال ہونا چاہیے کہ اب وہ بارہ ججز یقیناً جو بارہ ججز ہیں ان میں اب جو ججز آئیں گے جب بھی کوئی ریکمینڈیشن ہوگی اگر وہ جونئر کی ہوئی خواہشات کے مطابق اور شخصی بالا دستی کی موت ہو گئی کیونکہ چیف جسٹس کے پاس بہت اختیارات تھے حالانکہ سپریم کورٹ 176 آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کا مطلب ہے سترہ ججز اور چیف جسٹس اور پاکستان لیکن یہاں پہ چیف جسٹس اور پاکستان سپریم کورٹ رولز کا فائدہ اٹھا گئے پوری کی پوری اختیار رکھتے ہوئے بارہ ججز کو کورنر میں پھیک دیتے ہیں اور یہی تین ججز عمران کے کیسز بھی سنتے ہیں کونسٹیٹوشنل کیسز بھی سنتے ہیں جس کے بنیاد پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے پی ڈی ایم نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ صدارتی ریفرنس جائے گا فل کورٹ 63 اے کی تشریح کے حوالے سے اس کے اوپر میں ایک اور پروگرام کروں گا اور اس کی اہمیت آپ کو بتاؤں گا کہ 63 اے کیلئے جو صدارتی ریفرنس ڈیمانڈ کی ہے ظاہر ہے پی ڈی ایم کا مطلب ہے فیڈل گورنمنٹ تو کیا چیف جیسے صاحب جو کہ آلرڈی ابھی بہت بڑی شکست کھا چکے ہیں اس کو ڈیفر کریں گے یا فل کورٹ کونسٹیٹوٹ کریں گے جو آلرڈی موجود ہے دیکھتے ہیں دوکدانج کا یادی اللہ حافظ